بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرزمین مقدس سعودی عرب میں فہاشی کا بزار گرم ہے جہاں دس دن تک بے حیائی کے نئے ریکارڈ قائم ہوں گے یہ فلم فیسٹیول کہاں اور کیوں منعقد ہو رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے مگر میں چاہوں گا کہ آپ یہاں فیسٹیول کی کچھ جھلکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نوشکار السلام علیکم ناظرین سعودی عرب بتدریج تجدد اور مادرنزم کی طرف بڑھ رہا ہے اور عالمی طاقتیں اس کاز میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ ایک دن میں ہی سعودی مسلمانوں کے ذہنوں کو بدل دے اور یہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دے سعودی عرب کے متعلق ہوش ربا خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے سعودی کنگ اسلام کے خلاف خم ٹھونگ کر میدان میں آ گئے ہیں سعودیہ میں عالمی فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات پر ایک بار پھر چھوڑیاں چلا دی گئیں گردش زمانہ نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ وہ سعودیہ جہاں ایک طرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہاں دوسری طرف بے حیائی کا ننگا ناچ جاری ہے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ریاض سیزن جاری ہے جہاں شوبز سے تعلق رکھنے والے اداکار اور اداکارائیں نام نہاد فن کے سیاہ اور غلیز جلوے بکھیر رہے ہیں جسموں کے ننگے ناچ اور شہوانی مناظر نے سرزمین مقدس کا باقی ہر منظر دنزا کر دیا ہے ہر مسلمان کو تشویش اور استراب میں مبتلا کر دیا ہے ناظرین ریاض سیزن میں جہاں ہالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں بالی ووڈ والے بھی کسی سے پیچھے نہیں یوں تو حجاز وہ علاقہ ہے جہاں بودھ توڑ دیے گئے اور مشرقین کا کلہ کمہ کر دیا گیا تھا سو گمان کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے مشرقین اب بھی اس خفت و شرمندگی کو نہ بھولیں ہوں گے اور اب بھر چرکر مسلمانوں کے افکار پر حملہ آور ہو رہے ہیں عالمی فیسٹیول جس میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے شوبز شخصیات نے شرکت کی اور اس میں مختلف ممالک کی 135 سے زائد فلموں کو دکھایا جائے گا یہ شیطانی رقص دس دن تک جاری رہے گا اور آٹھ کے نام پر سرزمین مقدس میں فہاشی کا بزار گرم رہے گا ناظرین ریاض سیزن میں مشہور بھارتی اداکار سلمان خان بھی موجود ہیں سلمان خان کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اس کا ہر فیل اور اس کی ہر شو بالخصوص بگ بوس بے ہیائی اور لچرپن کا نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے سعودیہ جہاں جید علماء کرام تو قیدو بند کا سامنا کر رہے ہیں اور ہر روز اسلام پسندوں کو نئے امتحان میں ڈالا جا رہا ہے لیکن اسی سعودیہ میں شیطانی تنظیم سے تعلق رکھنے والے سلمان خان کو ایک عجیب عزاز سے نوازا گیا ہوا کچھ یوں کہ ریاض سیزن میں سلمان کے ہاتھوں کے نشان لیے گئے جو ایک کتبے پر نقش کیے جائیں گے اور یوں سعودی نوجوانوں کو یہ سبق دیا جائے گا کہ تمہارا ہیرو محمد بن قاسم یا کتابہ بن مسلم نہیں بلکہ فہاش سلمان خان ہے ناظرین واضح نظر آ رہا ہے کہ سعودی کنگ ترقی اور تجدد کے نام پر فقط اسلام کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اور جان بوجھ کر ایسی تقریبات منعقد کر رہے ہیں جو ایک اسلامی ذہن کے لیے زہر قاتل ہے یہ زہر دھیرے دھیرے مسعودی نوجوانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب سعودیہ میں اسلامی قوانین بھی ختم کر دیے جائیں گے افسوس فقط اس کا ہے کہ جب ہم بیدار ہوں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی ناظرین پانی سر سے انچا ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں مسلم حکمرانوں سے کوئی امید نہیں کہ وہ سعودیہ کے اس عمل میں رکاوٹ بنیں گے ہاں مسلمانوں کے لیے احتجاج اور برات کا دروازہ کھلا ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ دل سے اسے بورا سمجھیں اور زبان کے ذریعے اس پر تنقید کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس فتنے سے اگاہ کریں خدا ہمارا حامی و ناصر ہو موسیقی